دوستو آج اس فون کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ فون بجٹ میں ایک دم ہی فٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہے ریال می کی طرف سے آنے والا ان کا سی ففٹین اب اس کا جو بیک لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فون کی کیا قیمت ہے کون کون سے ویلینٹ آپ کو کہاں پہ ملے گا وہ ساری جانکاری میں بتاؤں گا اور آپ کو یہ لینا چاہیے یا نہیں ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی تو ویڈیو جرور دیکھئے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چار کیمرے دیئے گئے ہیں کوٹ کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ اور فنگر پرنٹ بھی پیچھے ہی ہے نیچے تھوڑی سی ریال می کی برینڈنگ دی گئی ہے تین جی بی باتی جی بی والا ویرینٹ دس ہزار کا اور چار جی بی چون سٹھ جی بی والا ویرینٹ گیارہ ہزار روپے کا ہے اب یہ جو فون ہے دوستو اس فون کے نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا 3.5 ایم ایم جیک سپیکر اور دونوں مائک نیچے ہی ہے اور یو ایس بی کا چارجنگ کا پورٹ بھی ہے یہاں پہ اب جو اس کے اندر چارجر ملتا ہے وہ 18 وٹ کا تھوڑا سا فاس چارجر ملتا ہے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاور بٹن اور والیوم راکرز ہیں اوپر کی طرف آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا میں فون چالو کرنے سے پہلے آپ کو اس کے فیچرز دکھا دیتا ہوں سکرین پہ آپ کو اس کے اندر جو ہیلیو کا جی ٹھارٹی فائی پروسیسر ہے وہ ملے گا اس پروسیسر کے بارے میں میں آگے بتاؤں گا کیا ہے یہ اور انڈرویڈ ٹین ملے گا ریل می یو آئی کے ساتھ جو کیمرے دیئے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کیا ہے کیمرہ اس کا سیٹ اپ کتنے میگا پکشل کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فون میں نے چالو کیا اس کی جو سپیکر کی کوالیٹی ہے وہ سب اقدم پرفیکٹ ہے کوئی بھی دکت نہیں آتی تھوڑی لاوڈی کہوں گا میں اچھے گھاسے ہیں سپیکر کیمرے کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں جو اس کا بیک کیمرہ ہے اس میں الگ الگ کیمرے دیئے گئے ہیں الگ الگ کام کے لئے جیسے کہ مین جو کیمرہ وہ ٹھٹین مگا پکسل کا ہے دوسرا الٹرا وائیڈ والا آٹھ مگا پکسل کا اور دو کیمرے اور دیئے گئے ہیں دو دو مگا پکسل کے فرنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ مگا پکسل کا جو کی اچھی خاصی فوٹوز نکالنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئیں گے بہت پریمیم کوالیٹی کی فوٹوز آپ کو مل جائیں گے کیمرہ میں آپ کو کوئی بھی سکایت نہیں آئے گے میں بتا رہا ہوں دوستو اگر آپ ہاں ایک دم ڈیٹیل میں کیمرے کی فوٹوگرافی کرتے ہیں تو الگ بات ہے اب آؤٹ فون میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4GB ریم والا ویریانٹ ہے جو کی 11,000 روپے میں ملایا ہے مجھے فلپ کارٹ سے اور جو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ٹھٹی فائد پروسیسر ہے وہ ایک گیمنگ پروسیسر ہے لیکن اتنا بھی زیادہ گیمنگ نہیں ہے کہ ہیوی گیمنگ کر پائیں گے آپ اس کے اندر ہاں نورمل اچھے سے آپ گیم کھیل پائیں گے اس کے اندر جو ہائی گرافکس بغیرہ ہوتے ہیں وہ سب انیبل نہیں ہو پائے گا اس کے اندر پب جی کیسے انسٹال کرنا ہے نئے فون میں اس کی ویڈیو ڈسکرپشن میں وہ ضرور دیکھئے گا سبسکرائب کریے چینل کو کوئی سوال یا سواجاب ہے تو کومنٹ میں بتائیں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے